کس مناسبت سے ابن عمر رضی اللہ عنہمہ نے اس حدیث کو پیش کیا کون سی مناسبت تھی تو اس مناسبت کو جانے کے لئے ہمیں ایک قصے کی طرف ایک واقعے کی طرف جانا ہوگا ایک واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کا خلاصہ اپنی لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں بسرہ میں ایک واقعہ پیش آیا دین کے نام پر کچھ نئی چیزیں پیدا ہو گئیں تو دو تابعی تھے اور دونوں کا نام میں یہاں لکھ دیتا ہوں ایک کا نام تھا یہیہ اور دوسرے کا نام تھا ہمیت ایک کا نام تھا یہیہ اور دوسرے کا نام ہمیت یہ بھی بسرہ ہی کے اندر رہتے تھے بسرہ میں جو بیدات ہوئی پیدا ہوئی تو ان دونوں نے اس بیدات کو دیکھنے کے بعد ان کے اندر فکر پیدا ہو گئی کیا فکر پیدا ہوئی اس بیدات سے متعلق سمجھنے اور مسئلے کو جاننے کی یہ فکر پیدا ہو گئی تو یہ یہیہ اور ہمیت یہ دونوں بسرہ سے نکل کر موسمِ حج قریب تھا تو مکہ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ حج بھی کر لیں اور مسئلے کو جان بھی لیں یہ ان کے ذہن میں بات چلی اور ان کی خواہش یہ تھی اس سفر میں سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ صحابہ میں سے کوئی مل جاتا صحابہ میں سے کوئی مل جاتا اور ان کے سامنے ہم اپنا مسئلہ رکھ دیتے صحابہ میں سے کوئی ان کا مل جائے اور بس ان کے سامنے اپنی پریشانی رکھ دیں جو بھی اس کا حل وہ پیش کریں گے اس کو یہ نوٹ کر لیں گے یہ ارادہ بنائے یہ دونوں کے دونوں نکل کھڑے ہوئے اور اتفاق سے جن سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو یہ وہی صحابی تھے جن کا نام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس لئے میں نے ان کی تاریخ وفات بتایا تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ ذرا دیر یعنی کچھ عرصہ بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انتقال کے کچھ عرصہ بعد کا یہ واقعہ ہے تو ان سے ملاقات ہو گئی اب یہ دونوں ان کے ساتھ لگ گئے ایک دائنے اور ایک بائیں اور اپنی پریشانی کا انہوں نے تذکرہ کیا اس بدات کے حوالے سے ان کا سننا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی برات کا اظہار کیا برات کا مطلب لا تعلق کہ میں ایسی بدات سے اپنی لا تعلقی ظاہر کرتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے اور جس چیز کا تعلق دین سے نہ ہو میں بھی اس سے لا تعلق ہوں ایسی چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے مختصر میں انہوں نے اپنا موقع ظاہر کر دیا کہ میں ایسی چیزوں سے بہت دور ہوں ایسی چیزوں سے ہمارا دور نزدیک کا کوئی رشتہ نہیں ہے ایک بات انہوں نے اور کہی کہ سنو اور اس کے بعد انہوں نے سنا دیا اب آپ بتائے یہ کیا سنایا ہوگا انہوں نے حدیثیں جبریل سنا دیا یہ ہے اصل واقعہ جو اس حدیث کے سنانے کا موقع ابن عمر رضی اللہ عنہمہ کو پیش آیا اور انہوں نے اس واقعے کی مناسبت سے اس حدیث کو پیش کیا کہ آپ غور کیجئے خود دین کیا ہے اور کیسے ہم کو سکھایا گیا ہے اور اس دین میں کیا چیزیں داخل کی جا رہی ہیں